بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہو خیصر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو سابر فورڈ سیکرٹس آج میں آپ دوستو کے ساتھ گھر کی آٹے سے حلوہ تیار کس طرح کیا جاتا ہے آج موسم بھی ٹھنڈ آتا ہے اس لئے میں نے سوچ لے کہ آج دوستو کے ساتھ گھر کی آٹے سے حلوہ تیار کروں گا تو وہ ایے اپنی پیاری سی ریسیپی کے طرف تو ہم شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چاہیے ایک کڑائی اس کو ہم نے آگ کی اوپر چڑھا دیا ہے اور یہ ہے ایک چمچ جو ہے بڑی سائز کا یہ گی ہم نے لیا ہے جب گی توڑا سا مل ہو جائے گرم نہیں رکھنا تو اسی ٹھنڈ گی میں آپ لوگوں نے ایک کپ گیو کا آٹا ڈالنا ہے جو گر کا آٹا ہے وہ آپ لوگوں نے اس میں ڈالنا ہے اسی طرح ٹھنڈ گی میں آپ لوگوں نے اس کو شامل کرنا ہے اور اچھی طرح مکس کرنا ہے تو یہ چمچ ہم ابھی چینج کر دیں گے اس سے یہ نہیں ہوتا اس کو ہم اچھی طرح ساب کر دیں گے دوسری چمچ کے مدد سے ہم نے اس کو ابھی پکانا ہے جسٹ پانچ مند کے لئے لو پلین پہ آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے تو گی اتنا ہی گی کافی ہے اگر آپ لوگ کو پتا چلے کہ کم ہے تو توڑا سا اور شامل کر سکتے ہو تو یہ ابھی برابر ہے اب ہم نے اس کو سرخ کرنا ہے اسی گی میں جسٹ دس مند کے لئے لو پلین پہ آپ لوگوں نے اس کو سرخ کرنا ہے تو ما شاء اللہ دس مند پورا ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی اچھی طرح سرخ آ چکا ہے تو جو آٹا ہم نے جس کپ سے ہم نے میرمنٹ کیا تھا اسی کپ سے ہم نے ایک کپ آٹا لیا تھا اور تین کپ ہم اس میں پانی ڈال دیں گے جب اس کا کلر سرخ ہو جائے تو آپ لوگوں نے ایک بٹے تین پانی آپ لوگوں نے ڈالنا ہے تو یہ پانی ہم نے ڈال دیا اور اچھی طرح میکس کر دیں گے تاکہ گھٹلیا نہ بن جائے جب پانی ڈال دو گے تو آپ لوگوں نے اچھی طرح میکس کرنا ہے تو گھٹلیا جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو لو پلین پہ جسٹ پانچ مند کے لئے پکانا ہے جب یہ سے اچھی طرح گاڑا ہو جائے جب اسی طرح نرم میں آپ لوگوں نے ڈرائی فروٹ آویلیبل ہو آپ لوگ وہ ڈال سکتے ہو کچھ لوگ پیر لے ڈالتے ہیں کچھ بعد میں آپ لوگ کی مرضی جب یہ ڈرائی فروٹ تھوڑا سا پک جائے تو ایک کپ جو ہے ہم نے اٹھا لیا تھا اسی کپ سے ہم نے چینی لینی ہے تو چینی ہم نے ڈال دیا اور اس کو ہم نے ابھی پکانا ہے تاکہ چینی کا جو پانی ہے وہ بھی اچھی طرح اس میں ختم ہو جائے اور چینی بھی اچھی طرح مل ہو جائے تو یہ ماشاءاللہ اچھی طرح پک چکا ہے اس کا پکنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگ جس برطن میں بنا رہے ہو اس سے یہ اچھی پک نہیں جاتا یہ دیکھ یہ نیچی نہیں لگ جاتا اس کا پکنے کا طریقہ یہ ہے جب سے یہ اچھی طرح سپید جو ہے یہ ببل بننا شروع ہو جائے تو یہ پک چکا ہے تو یہ تیار ہو چکا ہے اور نیچی سے جو ہے وہ لگ بھی نہیں جاتا تو ہم اب اس کو ابھی ایک پلیٹ میں نکال دیں گے تو یہ ماشاءاللہ بہت زبردست حلوہ تیار ہو چکا ہے آپ لوگ اپنے لئے بنائیں اپنے بچوں کے لئے بنائیں یہ بہت فائدہ من ہے اگر یہ چوٹی سی ریسی فی آپ کو اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوست و احبابی کے ساتھ شیئر کر دیں اور خیصہ رحمان کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ملتے ہیں ایک نیر سی فی فی تب تک کے لئے اللہ حافظ